موسیقی کسی نے کہا حضرت یہ توجہ کیا ہوتی ہے یہ توجہ کیا ہوتی ہے اور جس کو کہا گیا نجمدین کبرا رحمت اللہ علیہ آپ نے فرما توجہ توجہ جس پہ پڑھ جائے اس کی قائع پر اڑھ دیتی ہے کہا حضرت جس پہ پڑھ جائے فرمایا ہاں جس پہ پڑھ جائے اس کی قائع پر اڑھ دیتی ہے اس نے کہا حضرت یہ سامنے کتہ ہے اس پہ توجہ ڈالیں گے مسکرا کے کہا ہے ڈال دیتے ہیں نگاہ اٹھائی شادت کی انگلی اٹھا کے کتے پہ ایسے کہا اللہ کتے نے دونوں ٹانگیں اٹھائیں کرتا ہے اللہ 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 کھانا پیل گیا پیلہ بھول گیا سونا بھول گیا ٹانگیں اوپر ہیں کہتا ہے اللہ اللہ جو کتہ اس کتے کو دیکھتا وہ بھی اس کا تواف کرنا شروع کر دیتا اور وہ بھی کہتا اللہ 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 تین دن یہ کتہ زندہ رہا حضرت نجدن کبرہ رحمت اللہ میں فرماتے ہیں یہ اللہ کا نور تھا برداش نہیں کر سکا پھر وہ مر گیا توجہ یہ نبی پاک کی توجہ ہی تو ہے ہم نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں ملاقات کبھی کی نہیں ایک لحظہ اپنی امت سے وہ غافل نہیں اللہ کے محبوب فرماتے ہر پیر اور جبعرات کو میری امت کے نامہ امار مجھے پیش کیے جاتے جب میں دیکھتا ہوں میری امتی نماز پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں قرآن پاک پہ عمر کرتے ہیں میں روضہ ترمی خوش ہوتا ہوں نبی پاک خوش نہیں ہو رہے ہوگے امتیوں کو دیکھ رہے ہیں کوئی قرآن پاک سنا رہا ہے کوئی قرآن پاک سن رہا ہے کئی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں پرے گرہ کو یاد کر کے یعنی زباہ رہے ہیں اللہ سے بخشی مانگ رہے ہیں خدا کے محبوب یہ دیکھ کے کتنا خوش ہوتے ہوں گے اللہ کا کرم نہیں ہو گیا ہم اتنے خوش ہو رہتے ہیں اللہ کے گھر میں بٹھا کے رب کا قرآن پاک سنا رہا ہے اللہ تعالیٰ ارض یاد کر رہا تھا تیسرا جب صورت فاتحہ نازل ہوئی اس وقت بھی شیطان رویا اور اسی صورت فاتحہ کی دو آیتیں پڑھی ہیں اہدن السراط المستقیم سراط اللذینہ انعمت علیہم یا اللہ تُو چلا ہم کو سیدھی راہ پر اور راہ کلوں کی جن پر تُو نے انعام فرمایا اللہ تعالیٰ یہاں کہتا نا سراط اللذینہ انعمت علیہم یا اللہ چلا ہم کی راہ پر جن پر تُو نے انعام فرمایا اور رب یہ کہہ سکتا تھا سراط اللذینہ القرآن یا اللہ قرآن کے رستے پر چلا اللہ تعالیٰ کہہ سکتا تھا اپنے بندوں کو تعلیم دے سکتا تھا یا اللہ حدیث پاک پر چلا اس پاک ذات کو پتا تھا کئی پڑھیں گے قرآن پاک اور قرآن پاک پڑھ کے خلط مطلب نکال کر خلط مہنے کر کے میری انتیوں کو گمراہ کریں گے